ناظرین سپین یورپ کا ایک ایسا کنٹری ہے جس سے شاید ہی کوئی واقف نہ ہو سپین دنیا کی چودویں سب سے بڑی ایکانومی ہے یعنی یہ امیر ترین اور ترقی آفتہ کنٹریز میں سے ایک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے بھی یہ یورپین یونین کا دوسرا بڑا کنٹری ہے جس کی پاپولیشن 47 ملین سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود سپین کا 70 فیصد حصہ خالی ہے سپین بڑی حد تک ان انہابیٹڈ یعنی غیر آباد ہے آج کی ہسٹک سپلورر کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے ناظرین سپین ساؤدرن یورپ میں آئیبیرین پینینسلہ پر واقعہ یورپ کا چوتھا سب سے بڑا کنٹری ہے سپین دنیا کی تیز رفتہ ریل آئینز میں سے دوسرے نمبر پر آتا ہے سپین کے 70 فیصد ایریا میں پاپولیشن کی ڈینسٹی کم ہونے کی کئی ریزنز ہیں جن میں ہسٹوریکل، ایکنومیکل اور انوارمنٹل فیکٹرز شامل ہیں زیارتر حصوں پر مسلم مورز کی حکومت تھی وہ خوشک علاقوں کو فارمینگ کے لیے سوٹیبل بنانے میں ماہر تھے لیکن 15 سینچری میں مورز کو سپین سے نکال دیا گیا تھا ان کے جانے کے بعد وہاں کے لوگ فارمینگ کی کوشش کرتے تھے لیکن نکام رہتے تھے جس کی وجہ سے زمین کا زیارتر حصہ فصل اگانے کے قابل نہیں رہتا تھا اسی وجہ سے رولر ایریا میں بہت سی جگہ خالی رہ گئی تھی اور اب تک وہاں بہت کم لوگ آباد ہیں ہسٹوریکل فیکٹرز کے علاوہ اکنومیکل فیکٹرز نے بھی سپین کی پاپولیشن کی ڈنسٹی کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا جن علاقوں میں لوگ کم ہوتے ہیں وہاں اچھی بیلڈنگز، جاب اپرچونٹیز اور اچھے روڈز نہیں ہوتے لہٰذا سپین کے بہت سے لوگ بڑے شہروں میں شفٹ ہو گئے جہاں زیادہ جابز تھی اور وہ بہتر لائف گزار سکتے تھے سپین کے کچھ علاقوں میں نیچر کی وجہ سے بھی عبادی کم ہے کیونکہ گورمنٹ نے نیچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رولز بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے رولر ایریاز میں زیادہ بیلڈنگز اور ڈیویلمنٹ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے نیچر کو نقصان پہنچتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہاں کی عبادی بہت کم رہ گئی ہے اگرچہ ہسٹوریکل، اکنومیکل اور انوائرمنٹل فیکٹرز نے زیادہ تر سپین میں پاپولیشن کی لوڈنسٹی میں اہم کردار ادا کیا ہے لیکن انہوں نے کنٹری کی نیچرل بیوٹی اور ڈسٹنکٹ کلچر کو پریزرب رکھنے میں بھی ہیلپ کی ہے یہ تھی ہسٹک سپلورر میں سپین کی کہانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو فر واشنگ